موسیقی 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 اور اس کو ہم اچھی طرح سے کیونکہ ہمارے ٹیمارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس مسالے کو اچھی طرح سے چمچے کی مدد سے مزید میش کر لیں گے یہ دیکھئے اور یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے میش ہو گیا ہے جب ہمارا مسالہ میش ہو جائے گا تو ہم اس میں چینے ڈال دیں گے میں نے تقریباً ایک بڑا بول چینے کا لیا تھا تقریباً دھائی سو گرام چینے تھے میرے پاس تین ٹیبل سپون میں نے اس میں لیمن جوز ڈالا ہے ایک چمچہ میں اس میں گرم مسالہ پوٹڈ ڈالوں گے اور اچھی طرح سے میں چینوں کو جو ہے مسالے میں میں نے فرائی کیا تھا اور تقریباً میں نے پانچ سے دس منٹر کو فرائی کیا تھا اس کے بعد ہی گرم مسالہ ڈالا تھا اب میں اس میں ہر دھنیاں ڈال رہی ہوں اور ہر دھنیاں اور تھوڑی سی ہریمیچے ڈال کے میں اس کو مکس کر رہی ہوں چینے ہمارے بہت اچھی طرح سے فرائی ہو چکے تھے کیونکہ میں نے پانچ سے دس منٹر کو اچھی طرح سے مسالے میں فرائی کیا تھا تو یہ اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب سب سے لاسٹ میں میں نے اس میں ایک چمچہ چارٹ مسالہ ڈالا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے مزیدار سے چینے فرائی ہو گئے ہیں تو رمضان میں آپ اس کو ضرور بنایئے گا بہت ہی مزیدار لگیں گے اور دیکھیں میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اب ہم اس کو گرم گرم چنوں کو ڈش آؤٹ کریں گے رمضان کے لیے افطار میں بہت ہی مزیدار لگتے ہیں یہ آپ ان کو ضرور بنائی گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا بھرکل مت بھولے گا یہ بہت ہی مزیدار بنے تھے اوپر سے میں نے اس کو تھوڑا سے ہردھنیاں سے گارنش کیا تھا ہردھنیاں میں اس میں ڈال چکی تھی مکس کر چکی تھی اور ہری مرچے بھی لیکن گارنشنگ کے لیے میں نے تھوڑا سا ہردھنیاں اور تھوڑی سا ہری مرچوں سے اس کو گارنش کیا ہے تو ویورز ہمارے مزیدار سے فرائی چنیں تیار ہیں اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں اس کو ضرور شیئر کیجئے اور جنہوں نے میرے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اسی طرح کی مزیدار ڈشیس کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی جب تک کے لیے اللہ نے کے پان